آپ جاؤ اور جب سرکار مولوی سے ملاقات ہو ایک سو روپیہ آپ نے نکالا اور کہا میری طرف سے یہ نظرانہ انہیں پیش کر لیے اس دور میں ایک مسافر کے لیے ایک سو روپیہ کچھ معنی رکھتا تھا وہ قافلے والے بھی حیران ہے نہ جان نہ پہچان یہ کون ہیں جو سرکار مولوی کو بغیر دیکھنے کے بغیر جاننے کی یہ نظرانہ پیش کر رہے ہیں معزز حاضری عسامی جب وہ قافلہ مولوی سے پہنچا اور سرکار غزنگی کا وہ نظرانہ پیش کیا گیا سرکار مولوی نے وہ نظرانہ لے کر تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی اور ان لوگوں کا آنکھیں بند کرنا قرآنِ کریم نے ذکر کیا ہے کہ کامل انسان کا مقام کیا ہے جان لا حسمی ام بصیرہ ہم نے تُسے دیکھنے والا اور سننے والا بنایا ہے گامل مومن کی نگاہ سے ڈرو وہ اللہ کے مور سے دیکھتا ہے سرکار مولوی نے آنکھیں بند کی کہ دیکھو تو سہی یہ نظرانہ بھیجنے والا کون ہے حضرت روپی دربے اور اس قیفیت کو کس طرح بیان فرمایا فرمایا بندگا میں خاص علامل غیور بندگا میں خاص علامل غیور سرکار مولوی نے آنکھیں بھولی فرمایا کشمیر کی سرزمی سے آنے والو کسی محبت والے کا نظرانہ لے کر آنے والو یہ نظرانہ واپس لے لو اور کس خصدری شہزادے نے یہ نظرانہ پیش کیا انہیں میرا پیغام پیش کرنا تیرے مالی نظرانے کی ضرورت نہیں مجھے تیری ذات کی ضرورت ہے ہرمایا تیرے مال کی ضرورت نہیں تیرے نظرانے کی ضرورت نہیں اب تیرے نظرانہ نگراؤ اللہ اکبار اللہ اکبار اللہ اکبار سرکار مولوی نے سرمایا اس کے مالی نظرانے کی ضرورت نہیں کہو خود آئیں اب خود جانا اور تھا کسی پیارے کا دلانا اور تھا خود نہیں بھائے بلائے ہوئے جا رہے ہیں اور کیا کہوں ہم نے دنیا میں دیکھا کی عمومت مرید اپنے پیرے کامل کی اندلار کرتے ہیں مرید استقبال کرتے ہیں بھوہ مرید پیرے کامل کی زیارت کرتے ہیں ٹی وی پر یہ دیکھا ہوگا آلینڈ کی سرزمین پر بیٹیم کی سرزمین پر اٹلی کی سرزمین پر جنیوہ کی سرزمین پر دیکھا کہ ایک مرشن کامل کا استقبال بھی کس طرح ہوا اور انتظار بھی کس طرح ہوا یہ یقینی بات ہے مرشن کامل کا استقبال بھی ہوتا ہے انتظار بھی ہوتا ہے پر اے گفتنی شہزادے تیرے مقدر میں فربان جائے تیری انتظار سرکار مولی فرما رہے ہیں میں نے کتابوں کی اندر یا محبوبِ الٰعی کا یہ مقام دیکھا اور وہ دنیا جو حضرت فرید و دین کا اقتلار کرنے والی تھی ایک وہ شخصیت ہے جس کا حضرت فرید بھی انتظار کر رہے ہیں اور زبان سے فرما رہے ہیں اے یاد شیف راقت دل را قباب کردہ ایسے میں اشتراقت جانا خراب کردہ محبوبِ الٰعی کی انتظار اور ایسے سرکار مول کی انتظار فرما رہے ہیں چونکہ واقع نہیں ہے میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں بارال گئے مالی کے درانے کی ضرورت نہیں فرمایا تمہاری ضرورت ہے ارے جنہیں برشد کریم بلائیں پھر بلا کر کیا کچھ دیا کیا کچھ عطا فرمایا ان عطاوں کو آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں ایک ہی واقعہ عرض کروں گا اٹھلی کی سرزمین پر جہاں حضور پیر صاحب قبلہ کا کتاب تھا وہاں سے دو سو اسی کلومیٹر کے فیصلے پر ایک اٹالین صوفی تھے جنہوں نے فکٹی ون میں اسلام قبول کیا بلے براتب میں نے خیوز و برکات رصیب ہوئے اور کئی ہزار اجریزوں کو اس نے مسلمان کیا اور دوسری مزے کی بات بتاؤں حضور پیر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے پورے یورپ کی طرف سے حکومتی سطح پر جو مسلمانوں کی نمائن کی کرنے والا ہے وہ اٹالین شیئر ہے یعنی پورے مسلمانوں کی نمائن کی حکومتی سطح پر وہ ان کی زموالی ہے چھاسی سلاسی سال کے زعیف العمر ہے دو سو اسی کلومیٹر کے فاصلے پر تھے جب وہ آئے اور حضرت صاحب سے ملقات کی دی تو میں دیکھ رہا تھا کتنی دیر تک ان کی آنکھوں کے آنسوں حضرت صاحب کے دست میں مبارک پر آ رہے بھر پور روئے جو دوسرے تھے وہاں پر ایک سیگر جعوید شاہ صاحب نے گاہد سے پوچھے کہ یہ کس رہا ہے کیا انہوں نے نور ٹی وی دیکھا یا کسی پاکستانی مسلمان سے ملقات ہوئی یہ کس رہا ہے انہیں کس نے بتایا ایمان والے ساتھیوں اور اس مبارک کی تقریب میں آنے والے جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا میرا اور کوئی رابطہ نہیں میرے دل نے مجھے بتایا میرے دل نے مجھے بتایا ہے کہ جاؤ ایک نقشبنیوں کا تاریتار آ رہا ہے حدیعہ محبت بھی پیش کرو اور اپنے مقدر کا جو حصہ تیرا بنتا ہے اپنا حصہ بھی جاؤ کرو یہ روحانی رابطے ہیں لیکن یہ روحانی رابطے بنتے کس وقت ہیں حراب فرید پاک کا ایک شہر حراب فرید الدین فرماتے یہ دل کی دنیا آباد کب ہوتی ہے یہ دل کی دنیا روشن کب ہوتی ہے فرماتے دل کی دنیا روشن اس رنگ کب ہوتی ہے جب تمہاری یہ کیفیت ہو جائے یہ بات آسانی سے نہیں ملتی حراب فرید پاک آگے کیا ہی کمال بات فرما گئے فرمایا کہ اللہ کی طرح سے نور پاک آمدہ در موشت خواب اللہ اکبر یہ نور پاک جو ہے کہاں سے آیا اور کس کے پاس آیا نور پاک آمدہ در موشت خواب منیم مسعود واللہ منیم اپنے آپ کو مرشد کے سامنے فنا کر دو اپنے آپ کو رسول اللہ کے سامنے فنا کر دو اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے سامنے فنا کر دو جسے مقام فران عصیب ہو اللہ اسے ہی مقام بقا عطا فرماتا ہے جسے مقام بقا عصیب ہو وہ اتنا عالی تجار تاجر ہوتا ہے کہ ہر مقام پر اس کی روحانی دجارت کے چرچے بھی ہوتے ہیں فیوز و برکاتی عصیب ہو